بڑی خبر آریز ہتھیاکانڈ سے جڑی ہوئی کہ رنجیت بچن کے ہتھیاکانڈ کے معاملے میں پولیس نے ایک سندگت کی تصویر جاری کر دی ہے سوشنا دینے والے شخص کو پچاس ہزار روپےوں کے انعام کی گھوشنا بھی یوپی پولیس نے لکھنو پولیس نے آج کیا ہے تو ایک سکیچ ایک تصویر آج اترپردیش کی لکھنو پولیس کی طرف سے ابھی ابھی جاری کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو جانکاری دے گا اسے پچاس ہزار روپےوں کی انعامی رقم دی جائے گی یعنی کہ پولیس نے تت پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ وہ شخص چاہیں گے اسے فول سکرین کر کے دکھائے جائے یہ وہ تصویر ہے جسے پولیس نے اس وقت جاری کیا ہے اور اس شخص کے اوپر پچاس ہزار روپےوں کا انعام کی گھوشنا کی گئی ہے جو جو شخص اس شخص کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جانکاری دے گا یا اس شخص تک پہنچانے میں مدد کرے گا اسے اترپردیش کی لکھنو کی پولیس پچاس ہزار روپےوں کا انعام دے گی تو ررجیت بچن ہتیا کارڈ میں اس وقت پولیس کو ایک کلو ملتا ہوا اور وہ کلو یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر سیدھے سیدھے آروپ لگ رہے ہیں حالانکہ یہ سی سی ٹی بھی فوٹیج کی تصویر ہے یا پھر کسی اور جگہ کی حالانکہ اب اس کو لے کر کے اب تازہ جانکاری کیا پا رہی ہے گگن مشرا ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لکھنوں میں جس تھانے میں مخدمہ درج کیا اسی کے باہر سے فون لائن کے سر یہ جڑ رہے ہیں گگن پولیس کو ایک کامیابی مانا جائے کہ کم سے کم پولیس نے ایک شخص کو پہچانا اور اس کے خلاف پچاس ہزار روپےوں کے نام کے گھوشنا کی یہی وہ شخص ہے جس کے تلاش ہے پولیس کو دیکھیں پولیس اس کو سمدیک دمان رہی کیونکہ یہ بھی سال ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے جو ایک اور گھٹی ہے اس کی چکر نہیں دکھائی یہ جو لوگ دکھائی جا رہے ہیں جس میں جو سامنے ہیں گھٹی وہ سال ہوڑے ہوئے ہیں اور کیونکہ آج اس کے سیوازتو جو رضی بچے کے ساتھ موجود تھا گھٹنا ستر پر اس نے بھی چاہت سور پہ کہا تھا کہ جو گھٹی تھا وہ سال ہوڑے ہوئے تھا اس نے اس پائر کی تھی اس نے دوم کو گولی مالی تھی تو ساتھ طور پر پولیس نے کہا ہے کہ اس پولیس نے ایک نمبر بھی ایل آف کیا ہے کہ اس نمبر پر مجھو سوچنا دے گا اس رفتی کی پہچان کرے گا اس کا نام گوٹ نہیں رکھا دائے گا لیکن اس کو سمدیک دمان رہی ہو مانا جارہا پولیس اب اس رفتی تک پہنچ چکی ہے اور جیسے پولیس خود آج سامنے تک کہہ رہے تھے کہ یہ جلد ہی کھلاتا ہوگا اس کا مطلب ہے جو سیسیوڈی فوٹیز لگا ہے جو یہ علاقہ ہے جہاں بھی تصویر ہے وہ اس گھٹنا اس سے تھوڑے سے ہی پہلے گلوپ پارک کا جو بیگم حضرت مارس پارتا ہے وہاں کے سامنے کی تصویر ہے ساتھ طور پر پولیس سکل سامنے آگئی ہے اور جتنی جلد ہی ان سے پہچان ہو اس کے لیے یہ تصویر جاری کی گئی تاکہ جو لوگ اس کو پہچانتے ہوں وہ پولیس سوسنا پہچا دیں گی مگر اس حتیہ کارن کو سلجھانا اتنا مشکل ہے نہیں کیونکہ اس میں ایک چشمدیت گواہ بھی ہے اور چشمدیت کے سابنے ساری چیزیں ہوئی ہیں جس شخص کو چوٹ آئی ہے جو کی اس وقت رلجیت بچن کے ساتھ میں تھے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا اور ان کی گاڑی تک دیکھی کیا وہ کوئی جانکاری دے پا رہے ہیں کہ جو بائیک تھی اس بائیک کا نمبر کیا تھا کس کلر کی وہ بائیک تھی کتنی عمر رہی ہوگی ان دونے لوگوں کی اسی کی آدھار پر اس کیج کو بنایا گیا یا پھر یوں کہہ کی یہ تصویر کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کا حصہ ہے دیکھیں آئیے سی 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 ٹی وی فوٹیج کا ایک حصہ ہے اور جس طرح سے پہلے آدھت کو جو رنجیت بچن کے ساتھ گھٹنات سے محضور تھا تو پولیس کا تھوڑی سی سکتی سوئی اس کے طرف تھی لیکن جس طرح تو اس نے بتایا کہ ایک دکتی آتا ہے سو لوڑے وہ ان کو روکتا ہے ان پر پار کرتا ہے ان کے ساتھ موبائل چھوڑی کرتا ہے کیونکہ آدھت نے جو بتایا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نے دکھا اسی کے چلتے تصویر جاری کی گئی ہے اور جس طرح اس کے بلکل ساپ ساپ دیکھ رہی ہے وہاں جا رہا ہے کہ یوکی پولیس کو جل دی جل ایک انپوٹ میں سکتا ہے کل کھلا سا کرتا ہے لیکن جی بیکٹی کو پکانا خب سے بہت چنوٹی ہے گگن یہ جو تصویر دیکھ رہی ہے گگن یہ جو تصویر دیکھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کسی کمپلیکس کے سامنے کا حصہ یا کسی پارک کے سامنے کا حصہ ہے کیا آپ یہ جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا یہ اسی پارک کا کوئی حصہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جہاں پر حتی اکان ہوا ہے وہ گلوپ پارک کے سامنے ہوا ہے لیکن گلوپ پارک کے پہلے جو ہی تھوڑے سا پہلے ایک ہوتر کلارک ہے جس کا اپنے چیز ہوتر جاری کیا گیا ہے اور گلوپ پارک کے جس بگل نہیں ہے ایک بے گم حضرت مارک پارک ہے جس کے پاس یہ لوگ بوجب رہے ہیں جو بیچھے گریل دکھ رہی ہے وہ اسی بے گم حضرت مارک پارک کے گریل ہے اسی کے پاس بوجب پہلے ہی اس گھتنا پہ پہنچے تھے ہی لوگ تو بلکل پولیس شکر سے کہہ رہے تھے کیونکہ اس کے پاس کسی پاس کسی پر ایک ہی چیز ہوتر میں ایک ہی چیز ہوتر میں ایک ہوتر ہوتر میں اس کے سامنے سی سی ٹی وی لگا ہے تو اسی کا بیجول مان جا رہا ہے کہ سمبھاوی اسی جگہ کا بیجول ہے اور وہی راستہ سے دگنا جس جگہ کا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور پارک جہاں پر تھا یا پھر ان کا آواز جہاں پر تھا مانائے جا رہا ہے کہ یہ علاقہ یہ کالنی ٹھیک تھاک ہے پوش کالنی میں آتی ہے اور کیا وہاں پر اور دوسری جگہوں پر کوئی سی سی ٹی وی کامرہ نہیں دکھائی دیا یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کامرہ لگا ہو جس کے آدھار پر اس بائک کو ٹریس کیا جا سکے اس کے نمبرز کو دیکھا جا سکے یا ان لوگوں کے کچھ اور تصویریں سامنے آسکے دیکھیں جس جگہ پر ہوتر کانڈ ہو آئے وہ جگہ بہت سیلاقہ ہے کیونکہ وہی سے ہائی کورٹ کی راستہ جب جو پہلے وہی راستہ ہے وہ بہت سیلاقہ چیزی بھی ہے کہ وہاں پر جیلاق خورت بھی ہے وہاں پر تار کافی ہے یہاں رہی بارکھا ہالتی سنناکھا رہتا ہے لیکن وہی سے تارکنوں کی راستہ راستی ہے یہاں پر تریکس ہمیشہ سورت آج لیتے شروع آتا ہے ساید ان راپ راستوں میں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر تشکی کی کوٹر ہے لیکن جس طرح پر یہ پہنے چلنا ہے لیکن جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہیں وہاں پر پیدل وہاں تک گھٹنا اس پر تک جا رہے ہیں پھرال آبی یہ جیسا آپ کو پہنے کی پہلے کا ویزول ہے یا گھٹنے کا پہلے بات کی تصویر ہے پھرال یہ جرور پولیس کہہ رہی ہے کہ یہی صندوق وہ گھٹی ہیں جنہیں رنجی پچھن کو گولی مات کی حفظہ کی تھی اور آبیت کو گھائر کیا تھا گگن اس میں پولیسیہ جانچ تو اپنے انداز میں آگے بڑھے رہی ہے مگر جس وقت یہ حتیہ کارن کو انجام دیا گیا اس وقت کیا وہاں پر آس پاس اور لوگ مانی ووک نہیں کر رہے تھے کیا کسی اور شخص نے آتے جاتے کسی کو نہیں دیکھا آپ دیکھیں کہ یہ حتیہ کارن ایسی جگہ ہوا ہے جہاں پر دو دو پارک ہیں اور دو دو پارک ہیں جگہ پر روزانہ دو صوبے صوبے لوگ تہننے کے لیے آتے ہیں مانی ووک کے لیے آتے ہیں کیونکہ آج زبیوار تھا اور عویوار کو کچھ لوگ مانی ووک کرنے نہیں آتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی فلاس پولیس کچھ شخصوں سے بات کر رہی ہے کیونکہ جب پولیس موجودہ جگہ پہنچی ہے جب ہفتہ کارنڈ ہوا ہے تب وہاں پہ کافی لوگ موجود تھے کیونکہ سپورٹ پر موجود نہیں تھے اس سپورٹ پر موجود نہیں تھے اس سپورٹ پر موجود تھے وہ لوگ اسے اتنا دیشت میں ہوگا ہے کہ وہ لوگ موقع سے بھاگ گئے لیکن کچھ لوگوں پہ پولیس نے پوستار کی تھی ان سے پوچھا گیا رہا کہ کچھ گرسی کو دیکھا گیا ہے کیونکہ پولیس کافی بیٹھوٹ میں ہیں گگن نے ابا جس اسلحے سے جس پسٹول سے گولے چلائے گی کیا اس کے بارے میں کوئی جانکاری آ سکی پولیس نے پولیس نے ٹریس کر سکی کہ آخر وہ دیسی کٹا تھا یا پھر پسٹل تھے اب کہیں وہ کوئی لائسنسی ہتھیار ظاہر طور پر اس گھٹا میں استعمال تو کی نہیں گئی ہوگی دیکھیں فیلحال کہ ابھی پوستمارٹم ہوا ہے پوستمارٹم ریپورٹ کا انتظار پولیس کر رہی ہے لیکن دو پولیس دو کافی سنبھی کر رہی ہے تو یہ نائن ایم ایم پشتر سے فائر ہوئی ہے پوستمارٹم ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے چونکہ اس کے ناکھ کے فائر کی گئی تھی پورا سر تھا وہ چھتیگت ہو گیا تھا تو فیلحال پولیس ایس پوستمارٹم نے صدا کر رہی ہے لیکن یہ جو سنبھی کر رہے ہیں کہ نائن ایم پشتر سے بچن بورٹ کے سرے سے اس طرح وار کیا گیا ہے گنگن جیسا کہ تھوڑے دیر پہلے پولیس بیواغ کی طرف سے باتچیت میں جو کہا جا رہا تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہم قاتلوں تک پہنچ جائیں گے بارہ گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن پولیس کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ کم سے کم سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر وہ تصویر جاری کر سکی ہے کیا مانا جائے کہ پولیس کے لیے آسان ہے یا بڑا چیلنجنگ ہوگا پولیس کے لیے چیلنجنگ اس لیے ہوگا کہ کمیشنہ پرنالی ہوا ہے کمیشنہ پرنالی کے بعد تین ہتیاں ہو چکے جس میں آج ہندووادی نیتا کی حتیا ہوئی ہے پورے سہر میں قریبا ایک دردن آئی پیس ٹینات ہیں جوائنٹ سی ٹی دو جوائنٹ سی ٹی ہیں آٹھر ڈی ایس ٹی ہیں ارڈیشنل ڈی ایس ٹی میں اے سی ٹی ہیں اتنی فوج ہونے کے باوجود دردر کوئی اپرادی سوبرے ترکے اس طرح سے پہنس علاقے میں حتیا کروئے تو پولیس کے لیے کافی چیلنجنگ ہے تب جب حتیارہ ان کے پاس نہ ہو حتیارہ قریب نہ ہو ایک تصویر اس کے پاس ہے پولیس کو لگ رہا ہے کہ اس کی تصویر سے آنے بعد شاید اس تک پہنچ سکے کیونکہ پولیس ہر پہلو میں پوستاس کر رہے کہ اس کی ہندووادی نیتا کے بعد دسمان بڑھے سے جلدی سے سنشیپ میں جانا چاہیں گے کہ جس طریقے سے اس کا ایک اور انگل صاحب نے آیا کہ ان کی دو پتنیاں تھی ایک پتنی سے ویواد چل رہا تھا دو دن پہلے ہی جنرم دیوست کے موقع پر گورکپور گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں اس وجہ سے دوسری پتنی ناراض چل رہی تھی اور سالی نے بھی مقدمہ کر رکھا تھا دوہزار سترہ میں چھوڑ خانی اس کے بعد نے بلاتکار کا ان سب چیزوں میں بھی کیا کوئی پولیس ادھر بھی کچھ دیکھ رہی ہے بلکل پولیس بچن کے پاروار میں اس کا دو پتنیاں تھی ایک پتنی سے اس کا ویواد چل رہا تھا گورکپور میں رہتی تھی دو دن پہلے اس سے ملنے بھی جاتا ہے اس کے بعد واپس آتا ہے اس کی جو اوٹیار لکنوں میں پتنی کالنبی سرما رہتی ہے اس سے کافی چھگڑا ہوتا ہے تین سال پہلے کالنبی سرما بہت شکریہ گگن مشرا ان تمام جانکاری کے لیے وستار سے گگن مشرا جیسا کہ بتا رہے تھے کہ پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ہی مگر پہلی کامیابی یہ ہے کہ پولیس نے تصویر جاری کر دیئے